خدا نے تجھ ملا دیا مجھ سے نصیبوں نے کیوں جدا کیا مجھ سے کیوں تیرے بینا جینا پڑا مجھ کو کیوں تیرے بینا جینا پڑا مجھ کو محط کا مرسے میں بہت محبت کرنے لگا میرا بیٹا تم سے اتنی تو اس نے کبھی مجھ سے بھی نہیں کی لیکن مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی کوئی جیلسی نہیں بلکہ اتنی خوشی ہوتی ہے کہ میں تمہیں لفظوں میں بیان بھی نہیں کر سکتی اس لیے نہیں کہ تم میری بہو لڑکی عورت کا وجود ہو اس لیے کہ تم ایک راستہ سیدھا صاف روشن اور فہموں اندیشوں وسوسوں میں گھریما جب اپنے اکلوتے بیٹے کو سیدھے صاف روشن رستے پہ چلتا دیکھے تو اسے یہ لگتا ہے کہ یہی تو وہ منزل تھی جس کی تلاش تھی میری اللہ سے دعا ہے ممی کہ میں آپ کی امیدوں پر پورا اتر سکوں وہ اب تمہارا ہے بیٹا اسے چکنوں کی طرح اپنی مٹھی میں قید کرلوں محبت فطرت ہوتی ہے ممی اسیری تو نہیں ہوتی ارے ایک ہی تو خوبی ہے میرے بیٹے میں محبت کرتا ہے تو ٹوٹ کے کرتا ہے اور رشتوں کے معاملے میں جھوٹ نہیں بہتا ہے وہ لڑکی وقتی دھون تھی اس کی زندگی میں اور تم دھوب کی روشنی بن کر آئی ہو کس لڑکی کے بات کر رہی ہے ممی شزا بابی کی ماضی کی گرر فرین اب سمجھی تو یہ وجہ تنازہ تھی دایان اور مسجاب کے بیچ اس لئے میں چاہتی تھی کہ تم اتنے گھر والوں کے ملنے سے پہلے میری یہ بات سر لوں اور بابی کی ماضی کے خطہ کو ماف کرتا بھلا دھونپی دھوپ کے یاد رکھنے کی کوئی چیز موسیقی میری کھوں möڑک کے بعد بابی کی مHD فرین میری چیز مجھے بتاؤ تو صحیح کچھ ٹھیک نہیں ہے میں تم کو یہاں سے لینے آیا ہوں تم جاؤ سامان باندھو اور چلو یہاں سے اے میسے یہ دعا کا گھر ہے وہ کئی نہیں جائے گی جاؤ گے تم سمجھ آئی موسیقی تو ہم اس کو بھی کمرا کر رہا ہے وہ تم ہم بھی کمرا کرنے کی کوشش کرے گا پلیز وہاں مجھ سے باندھا کرو مجھ سے باندھا کرو کہ میرے باقتا سامنے تک موسیقی تم کسی کی بات پر کام نہیں دار ہوگی ایک ہی تو خوبی ہے میرے بیٹے میں محبت کرتا ہے تو ٹوٹ کے کرتا ہے اور رشتوں کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولتا وہ لڑکی وقتی دھوم تھی اس کی زندگی میں اور تم دھوب کی روشنی بن کر آئی ہو موسیقی موسیقی کیوں کیوں اببا کیسے ہاں بیٹہ کیسی ہو کہاں پہ ہو Nossa بیس ہے گھر پر ہوں خیریت تو ہے اب ابھی تک سوئی نہیں آج تو مستجاب کی فلائٹ تھی نا بیٹا جی ابا ابھی میں اور ممی کچھ دیر پہلے انہیں سی آف کر کے گھر آئے اچھا چلو اچھی بات ہے لیکن دایان بتا رہا تھا کہ تم اس کو سی آف کرنے کے بار یہاں ہوگی ہمارے پاس جی ابا وہ آنا تو تھا لیکن ممی نے روک لیا کہنے لگی کہ رات بہت ہو گئی کل چلی جانا اچھا چلو یہ لو ذرا ماں سے بات کرو بیٹا ہلو اسلام علیکم والیکم والیکم السلام امی آپ کیسی ہیں بیٹا سب خیریت ہے نا سب ٹھیک ہے تمہاری طرف ارے سب ٹھیک ہے امم آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں دائی کا ہے آپ لوگ کے ساتھ ہی ہے دائی بس ابھی آیا اور کمرے میں چلا گیا لیکن کافی اپسٹ لگ رہا تھا وہ مردانی مجھے اور تمہارے ابا کو اس نے ایرپورٹ جانے سے بھی روک دیا دعا معاملہ کیا ہے سب خیریت تو ہے نا کیا دائی تمہاری طرف آیا تھا ارے نہیں امم آپ لوگ پریشان نہیں ہوئے آپ لوگ خامہ خان دیشوں کا شکار ہو رہے ہیں دائی مجھے لینے آیا تھا لیکن میں نے انکار کر دیا تو اس کا موٹ خراب ہو گیا آپ فکر نہیں کریں گل میں اس کو منانے کے لئے آ جاؤں گی ابھی آپ لوگ اس میں انان سے سو جائیں اچھا اچھا ٹھیک ہے خدا حافظ لیکن سنو کل ضرور آ جانا میں اور تمہارے ابا ہم لوگ بہت اداس ہو رہے ہیں تمہارے بغیر یاد آ رہی ہے تمہارے جی جی میں ضرور آ ہوں گی خدا حافظ کیا کہہ رہے ہیں کل آئی موسیقی 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 مجھ سے نراز ہو کہ تم سے کس نے کہا ہے آج سے پہلے کبھی ایسا ہوا ہے کہ میں تم سے خواہ ہوں گا کبھی میں مستجاب کی روائے کی مافی ماں کیا تم سے مجھ سے بہت برا کیا تمہارے ساتھ میں کل سے بہت عذیت میں ہوں دائی پاغل ہو تمہا اتنی جلدی تم فرمل ہوگئی تمہیں دین ہی کتنے ہوئے ابھی اپنے گھر گئے ہوگے میں وہی دائی ہوں یار جی سے تم لڑتی تھیں جھگڑتی تھی مارتی تھی اور روب جماتی تھی یہ رونا رونا بانک کرو پریز یہ دیکھو ساری ناک اور آنس ویک جیسے ہو گئے تہین چاپش چلو اب اندر چلتا ہے تم نے انا یہ چکن سموہ سے ٹرائی کیا اور یہ لو رول ٹرائی کرو بالکل ابھی فریش فرائی ہو گیا ہے اممہ میں کھا کھا کے پھٹنا جاؤں اچھی باتیں موں سے نکالتے ہیں کچھ بھی کہتی ہو آپ نے مجھے کچھ کھلا دیا یہ سموسے پکوڑے کےک اور اب آپ کے رول بھی کھاؤں کھا کھا کے ویسے میری نیت نہیں بھر ری لیکن اممہ اب بہت کھالی ہے میں بس کھالے بیٹا کھالے تمہارے توفیل آج ہمیں بھی مل رہے ہیں شامی کباب اور یہ سموسے ورنہ تمہارے جانے کے بعد تمہاری مہا نے دکھوں کے نام پر ہم باپ بیٹے کو تو کھلا نہیں بھول گئی یہ تو شکر ہے آج یہ ویجیٹیبل پکوڑے بن گئی کتنے دن ہو گئے کھائے پہ بتاؤ ابا پلیز یہ نہ کریں کتنے مزے مزے کے کھانے بناتی ہیں اور ویسے بھی یہ ٹی پارٹی کا کام دعا کھا تھا بھول گئے آپ کیسے بھول سکتے بھائی بیٹیاں بھولی جاتی ہیں اور نہ ہی ان کی ٹی پارٹی ہیں اممہ میں سوچ رہا تھا کہ رات میں کھانے میں کورما کریں دعا کو مٹن کورما بہت اچھا لگتا ہے کیوں دعا؟ ییس پلیز جس کو جو جو کھانا ہے بتا دو میں سب کھانا بن والوں میں اتنے دنوں بات تو لگ رہا ہے کہ گھر میں بہار آئی ہے اچھا یہ بتا ابھی رکھو گی نا بیٹا کچھ دے جی جی اببا میں یہی ہوں ممی اصل میں گئی ہوئی اسلامباد اپنے کسی کام سے ایک مہینے بعد ہی باپیس آئیں گی تب تک میں اپنوں کے پاس ہوں اس کا مطلب ہے کہ رمضان میں ہم ساتھ ہی کھوزار رہے ہیں آرے واہ ییس مزا آئے گا کھا لے نا ٹرائی کرو نا بس اب میں صرف چاہ پیوں گی اور چاہ کی بھی جگہ نہیں بچھی ویسے آپ اس کی بات ہے لیکن اب اممہ نے بنایا جی تینکیو بھائی تینکیو بھائی کس بات کے لیے تم نے اپنے و مستجاب کے جھکڑے کے بارے میں اممہ کو نہیں بتایا میں بہت پریشان ہو جاتا ہوں کہ تمہیں صرف وقتیت بنانتے رہے دوا اس کے پیچھے چھپی حقیقت میں بیچین نہیں کرتا میں تمہیں بہت خوش دیکھنا چاہتا ہوں بھو آپ بہت خوش لیکن تمہیں اس قدر خوش اور مطمئن دیکھ کر مجھے حیرت سی ہو رہی ہے اس بات سے تو صاف ظاہر ہے کہ میرے اور مستجاب کے بیٹھ میں جھگڑے کی جو بھی بجائے تمہیں اس کا علم ہی نہیں ہے علم ہے دائی مجھے ہر بات کا علم ہے اس کے باوجود بھی ہم لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں ہم پردوں کا حسن اس کی خوبصورتی ان کی بناوٹ سے متاثر ہو کر یہ خیال ہی نہیں کرتے کہ پردے کے پیچھے دریجے کا منصر کیسے ہوگا ہمارے ماں باپ بیٹیوں کا رشتہ آنے پر یہ دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں کہ لڑکا رچ ہے ویلڈی فیملی سے بلانگ کرتا ہے شاندار گھر ہے اس کی فیملی نسل در نسل خاندانی ہے لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ پردے کے پیچھے دریجے سے نظر آنے والا منظر کیا ہے کہاں کھلتا ہے کیا کہتا ہے دائی جب میں نے اس رشتے سے انکار کیا تھا تو تم سب مر کر مجھے سمجھا رہے تھے آج میں سمجھا رہی ہوں تمہیں مجھے اپنی آخری حد تک اس رشتے کو نبھا لینے دو دائی پلیز یہاں بات رشتوں کی نہیں ہے دعا یار تم سمجھ ہی نہیں رہی ہو بس دائی میں جاننا ہی نہیں چاہتی اگر وہ ساری دنیا سے جدا کر کر مجھے اپنا بنا کر رکھنا چاہتا ہے تو میں اس کی بن کے رہوں گی امریکہ لے جائے گا چلی جاؤں گی ساری زندگی مجھے وہاں رکھے گا میں رہ لوں گی ہم عشقی لڑکیاں محبت کے ہتھیار سے پگل کر دریا بن جاتی ہیں اور دریا ہمیشہ سمندر کی طرف بہتا ہے اور مستجاب مستجاب ہی میرا سمندر ہے اور اہی بات اس کی ماضی کی تو وہ ٹھیک ہی کہتا ہے اس کو اور میرا حال اور مستقبل زیادہ ہیں ماضی تو دن میں لپٹا فری بے نظر ہے دائی میں چاہتی ہوں آج کے بعد ہم اس موضوع پر کوئی بات نہ کرتا تم مجھے اس موضوع پر پہلے بات کرنے دوگی اس کے بعد تم نے اپنے بارے میں جو فیصلہ کرنا ہے کر لینا میں انٹیفیر نہیں کروں گا لیکن سنو تو میری اچھا بتاؤ کیا بتانے تمہیں دعا یہاں بیٹھی ہو بٹا میں نے پورا گھر دیکھ لیا مستجاب کی کال آئی تھی ابھی امریکہ سے تھوڑی دیر بعد ویڈیو کال کرے گا اچھا میں اس کی کال دکھا تمہیں کیا ہو گیا اتنا سیریوس موں کیوں بنایا ہے نہیں ہی سوڑی السلام علیکم صاحب کیسے آپ خیریت سے پہنچ گئے اپنی منزل پر منزل منزل تو میں پیچھے چھوڑ کر آ رہا ہوں اب تو بس میں سفر کر رہا ہوں اپنے منزل پر کر رہا ہوں I'm suffering you know مطلب ہے سفر اچھا گزر آپ کا تو کیسی بی بی ہویا ہے تمہارے بہر اب کچھ بھی اچھا گزر چکتا ہے نہیں اب تو بس یہ کچھ آگا آپ زندہ ہے میں بلوں گا بلکے نہیں سچ بتاؤں میں بتاؤں گا بھی ہارٹ بیٹ میں سوئی ہے مخاربت اب رہا ہوں سینے میں نخت ہو رہا ہے ستاکفر اللہ مستجاب ایسی خراب باتیں مت کریں میں نہیں سن سکتی اچھا بتاؤں کیا تم میں بس کہہ رہے گا مجھا مشکل ہو رہا ہے بلکے اچھا بتاؤں تمہیں گا تو جب بہت جاندے میں اس کروں گی تو بتاؤں گی مجھے 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 موسیقی میں جو بھی ہوں دعا میں ایک بات جانتا ہوں کہ آج تم سے ملنے کے بعد ایک بلکل نیا مستجاب احمد ہوں اپنے مازی کا کچھ یاد نہیں ہے مجھے یاد کہ اللہ یاد نہیں رکھنا چاہتا قیان نے قیان نے مجھے کچھ نہیں بتایا یہاں آنے سے پہلے مجھے ممی نے سب کچھ بتا دیا تھا دعا میں تم سے کبھی بھی کچھ نہیں چھپانا چاہتا تھا ان فیکٹ میں ہمیشہ تم سے سچ کہنا چاہتا تھا لیکن تمہاری جدائی کا درد مجھے پاکل کر دیتا ہے دعا میرے مازی کا کچھ نہیں ہے مجھ میں یا کہہ لو میں اب تک لڑا ہوں اور اگر تم بھی کچھ یاد نہ رکھو تو میری مدد ہوگی ممی نے مجھے بتایا تھا وہ لڑکی کافی مشکلات پیدا کر رہی آپ کے لئے تم بھائی دعا ہوں تم بھائی دعا ہوں بس تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میرے میں کچھ بھی حاندل کر سکتا ہوں مجھے شیزہ جیسے لوگوں کے مجھے پانی کے بھول سے زیادہ حیمیت نہیں رکھتے ہیں ان کے بارے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے I have a I have another confession to make بولیں میں کچھ اور سا پاکستان میں سیٹل نہیں ہو سکتا تمہارا ہم دونوں کو یہاں سٹیٹس میں سیٹل ہونا ہوگا and I hope you'll understand مرد محبت کا اطراف کرنے نا مستجاب تو عورت ہر اطراف خبول کر لے بھی اب تو چاند پر جانے کے بولیں گے تو ساتھ جانا پڑے گا I was expecting nothing but the same from you Okay babe I'll speak to you so take care of yourself okay I love you chan Okay Lafiz Don't worry I love you I love you I love you I love you Dahi چلو نا یا ڈای چلو نا یا ڈای چلتا ہے ڈای چلتا ہے Alhamdulillah Allah Allahu Akbar موسیقی موسیقی دعا کتنی آسود و احمد مائی نظر آتی ہے مستجاب کے ماضی کے مطالق جان کر بھی اسے فرق نہیں پڑا موسیقی اس کے وجود کی زمین میں مستجاب کی محبت کی جڑیں بہت گہرائی تک جا پہنچی ہیں کیا ایسے میں اسے حضیت اور تکلیف سے توچار کر دینا مناسب ہے گہرائی تک پہنچی ہوئی جڑوں سے علچنا خطرناک بھی ہو سکتا ہے دعا احمد کبھی کبار وجود کی پوری امارت دہ جائے کرتی ہے موسیقی 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 سب ٹھیک ہے نا بابی کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا yeah mom everything's perfect شکر میں بہت خوف سدا تھی بابی اس لئے اسلامبہ چلی آئی بوجھے ڈر تھا نمرا سجاد بھائی دیان والے معاملے پر خاموش نہیں رہیں گے پھر شیزا کا معاملہ بھی سامنے تھا خیر میں نے دعا کو تو سمجھایا وہ سمجھ بھی گئی اور سنبھل بھی گئی she's a wonderful girl کوئی اور لڑکی ہوتی تو موشنل ہو کر بات کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی خیر تم بتاؤ شیزا والے کیس کا کیا ہوا کچھ لوئیر فرنڈ سے بات کی ہے ہمارے موشنز ہیں اس کو سمجھائیں گے پھر جو بھی کمپنسیشنز ہوں گی وہ دیکھے مس ماترگورمے شکلی اکلوز کیا جائے گا ہاں بابی جتنی جل ممکن ہو ختم کرو یہ قصہ اور دعا کو لے کر امریکہ چلے جا جب تک تم دونوں ماں سیٹل نہیں ہو جاتے مجھے چین نہیں آئے گا باتا نہیں کیوں میں اندر سے بہت خیر متمہین ہو لگتا ہے میرے اندر کسی توفان کی آمد کی اطلاع گھنچ رہی ہے مام کمان بسے آپ ٹھیک کہتے ہیں ماں بہت زیادہ بہمی ہوتی ہیں جون پری میں بہت جلد اس کو یہاں سٹیج لہوں گا اپنے ساتھ آپ کیسے بات ہوئی ہاں وہ اتکے شاپنگ پہ جا رہے تھی کل سے رمضان شروع ہے نا گھر Don Rath آہ ماں کیا کرتا مت ممک نہیں کوتو کرتا تناہی ستنت میرا جن میں آپ میے ٹھیک نہیں ہے چل دیں ممک میں میرے بہت موعد کرتا ہے ستو ان کی تصاق بھرہتی تک juliaan ممک ساتھ دو مختلف اقائد کے لوگ زیادہ عرصہ ساتھ نہیں چل سکتے میں خوف ستا ہوں اس وقت سے جب دھوہ کو تمہارے خیالات کے بارے میں پتا چلے جسل مہم وہ میری بیگی ہے اس کی سوچ اس کا وجود اس کی ذات میری محبت کی مکتی میں کہہ رہا ہے اس سے جدا ہونا ممکن نیم اس کے لیے اس سے مکمل طور پر بے بس کر چکا ہو سا یادیا جا رکھے میری ملکی اٹھ میں آ چکے ہو اس بزنس تیار کسم سے ایسے ہم اس سے ہر وقت کہتی رہتی ہو کہ ملے شاپنگا شاوک نہیں ہے شاوک نہیں ہے اور یہاں دیکھو تمہاری سمیندی اور چوڑی کے چکرے میں کتنا خوار کرا دیا ہے تھک گیا میں ہاں تو میں ریتی شاپنگ ہے تیس روزوں کے بعد تو ہی اللہ کا انام ہوتی ہے اتی تیاری تو بنتی ہے اور جب شاپنگ بھائی کے پیسے سے ہوئے تو اس کا تو الگی مزہ ہے ہاں دری ایسے تمہاری اور مستجاب کی سوچ رشتوں کے معاملے میں کتنی مختلف ہے دائر تمہیں پتے ہیں جو مستجاب کیوں اچھا لگتے ہیں کیونکہ اس کو ہر وہ چیز اچھی لگنے لگتی ہے جو مجھے پسند ہوتی ہے ابھی تم اسے سمجھے نہیں ہو جب تم اسے سمجھ جاؤ گے نا تو میری طرح تمہیں بھی وہ بہت اچھا لگنے لگے گا اللہ کرے میں خود بھی یہ چاہتا ہوں کہ ایسا ہی ہو میں چاہتا ہوں کہ جو میری سوچ اور سمجھ ہے وہ غلط ثابت ہو اور تمہاری جو سوچ سمجھ ہے وہ درست ہو جائے میں تو ہمیشہ تمہارے سے ہار کر خوشی ہوتی ہے اس دفعہ بھی ہار ہی جاؤں اچھا چلو بہت دیر ہو گئی امی بچاری اکیلے ایک کچھن میں لگی گئی ہے چان نظر آگے تو ترابی بھی پڑنی ہے تم پلیزی سائی کسے میرے کمرے میں رکھوا دو نا کہاں سے ملے گا تمہیں ایسا بھائی تمہیں بھی ایسی بہن نہیں ملے گی جب امریکہ چلی جاؤں گے تو یاد کرتے رہ جاؤ گے خدا کیسے رہے ہیں بہی نائس ٹھیکس دعا 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 رمزان کا چاند نظر آگیا ادھر ہو دعا وہ دیکھو ہاں رمزان مبارک دائی رمزان مبارک تمہیں بہت بہت اے میرے پاک رب بزرگ و برتر عبادت کے لائق صرف تیری ہی ذات ہے ہماری زندگی کو اپنی مرسی کے مطابق ڈھال دے مالک ہمیں اپنی عبادتوں کے قابل بنا دے ہماری نیتوں کو خالص کر دے تو تو سب کا ہے میرے مالک ہمیں بھی اپنا بنا لے ہی ہماری ہاں میں کم نے میں جا کے بات کروں موسیقی 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 رمضان کا چاند مبارک رمضان کا چاند میری جان خوشیوں والا مہینہ ثابت انشاءاللہ اچھا تراوی سے پہر ہم سارے کام نپنا لیتے ہیں چٹنیاں بھی بننی ہیں املی والو بخارے تو میں نے صبح بھی گو دیا تھے لیکن چھولے بھی گونا پھول گئی اور سہری کے لیے اممہ میں تو کیمہ پراتھو اور بینی کھاؤں گی آپ کو تو پتائیے پہلی سہری اور میرا کیمہ پراتے کا چاک کیمہ تیار ہے بس پراتے میں بھر لیں گے وہ اسی وقت کر لیا جائے گا دائی سے بھی پوچھو کیا کھائے گا سہری میں ہے کام ایسے وہ پتہ نہیں وہ فون پہ پیجزی تھا میں بھی دیکھتی اس کو دوستوں کے ذریعے پریشریز کر رہا ہے بڑی امامڈ آفر کی ہے تاکہ میں اپنا مو بند کر سکھوں اور اس کے خلاف بیان نہ دوں تمہارا کہہ رہے تھے میں کر بھی کیا سکتی ہوں ساتھ بھی بھانے پر راضی نہیں راستہ بدل دیا اس نے اور کب تک پیچھے بھاگوں گی اس کے بہتر ہے کہ آگے بڑھوں اور اپنے فیچر کے لئے کوئی بہتر ڈیسیشن دیں جو فیصلہ کرنا چاہو جب تک تمہاری بہن اس کی زندگی میں ہے نا مسٹر دیان وہ پلٹ کر مجھے دیکھے گا بھی نہیں کیا فیصلہ کے تمہاری بہن دیں ابھی کشنی ٹونٹ ٹیل می تم نے اس کو ابھی تک بتا ہے نہیں اپنے اندر ابھی اس کو دکھ دینے والا خوصلہ نہیں کر بھوٹھوں کم وان بی ریلیسٹک تم یہ بات کب تک چھپا سکتے اپی بہن سے اور جیسے کہ تم بتا رہے ہو کہ تمہاری بہن ایک بہر ریلیجیس رڈکی ہے انہوں کا ساتھ گزارا بھی رہی ہے ای سوئر رو گوڑ جھوڑ بول رہی ہو تو جھوڑ بول رہی ہو تم ایسا صرف اس لیے کر رہی ہو تاکہ اسے مجھ سے دور کر سکو مجھے مز گائیڈ کر رہی ہو تاکہ مستجاب کی راہ خوٹی کر سکو لیکن سلنا مستجاب تم اسے مجھ سے دور نہیں کر سکو گی تم اسے نہ اتنی ہی دور ہو جتنا آسمان زمین سے صرف تکھائی دیتا ہے چڑا میں تمہیں وان کر رہی ہو دور ہو جا مستجاب سے میں بھی تمہیں یہی ایڈوائز کر رہی ہا تم اس شکس طرف بلکل بھی خوش نہیں رہ سکتی وہ میرے لیے ہے تو میرے لیے ہی رہنے تو باکواس اپنی بند کرو چھوڑ بول رہی ہے وہ چھوڑ بول رہی ہے تاہی توا اگر وہ چھوڑ بول رہی ہے تو تمہیں پریشان ہونے کیا سکتا ہے ہم اگر وہ سچ بول رہی ہو چھوڑ بہت چھوڑ بہت موسیقی موسیقی چھوٹ بول رہی ہے موسیقی تو ہے تمہیں مستجاب کے ساتھ دکوت گزار ہے اس کے فیت کا کچھ تو انتازہ ہوئی ہوگا تمہیں موسیقی تو اگل سے رمضان شروع ہو جائے اپنے رب سے قربت کا مبارک مہینہ ہے اس مہینے میں انسان سہنی روحانی اور قلبی طور پر اپنے رب کے باہت قریب ہوتا ہے تباہ کرو کہ جیسا تم چاہتی ہو ایسا ہی ہے تم اپنے رب سے محبت کرتی ہونا موسیقی تو بس پھر کسی اور محبت کو رب کی محبت پر ترجیح نہ دیں موسیقی پلیز موسیقی 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ موسیقی 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 آپ پریشان نہیں ہو دعا تو ابھی تک سو ہی کیوں نہیں میں تمہیں نین کی گولی اسی لیے دیتی تاکہ تمہاری آنکھ نہ کھولے تو ابھی تک کوئی مجھے بتائے گا کیا ہو رہا ہے کیا مجھ سے کیوں تیرے بینا جینا پڑا مجھ کو کیوں تیرے بینا جینا پڑا مجھ کو